بسم اللہ الحمدللہ کہ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ آخری اشرا جو ہے وہ ہمارا رمضان کا سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پیٹی جیسے کہتے ہیں نا کسلیا کرتے تھے اور خود بھی ساری رات جاگتے تھے اپنی فیملی کو بھی اٹھا کر رکھتے تھے کیونکہ اس میں وہ رات ہے جو کہ لیلت القدر ہے اور اس کے بارے میں لطارہ فرماتے ہیں لیلت القدری خیر من الفشار یہ کیسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے کتنی ب بتا لیکن ہزار مہینے کے مطلب ہے تقریباً 82 to 83 years کی عبادت ایک پلڑے میں اور جو اس ایک رات میں عبادت کریں گے وہ دوسرے پلڑے میں تو اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طرح سے اس رات کو ہم پا لیں تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ ایک tips شروع میں دے دیتا ہوں کہ وہ کیا ایسے کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ work smart not hard نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ یعنی رات کو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ آدھی رات کی عبادت لکھی جاتی ہے اور جو صبح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے اس کے لیے باقی کی رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جاتی ہے تو اور اگر ان راتوں میں کچھ بھی نہ ہو صرف یہ ہو کہ باجماعت نماز کا عشاء اور فجر کا یہ تمام کر لیے جائے تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا عجر مل جائے گا لیکن of course ہم صرف اس پہ خوش نہیں ہے ہم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ تراوی کی نماز میں ریگلر آ رہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ تراوی شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے اس کو بھی پوری رات کا عجر ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر پڑھ لیے اور آپ نے تراوی کی نماز بھی پڑھ لیے تو آپ کو ایک دفعہ نہیں دو مکمل راتوں کی عبادت کا ثواب مل گیا تو یہی بہت کافی ہے اس کے بعد ایک اور کچھ سیریز آف حدیث ہیں جہاں پہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رات کو قیام کے اندر دس آیات سے زیادہ تلاوت کرے گا دس آیات یا اسے زیادہ تو وہ کم از کم غافلوں کی صف میں نہیں لکھا جائے گا یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ جو دو رکعت آپ سنت پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ سورہ اثر اور سورہ انا تین اکل کا اثر نہ پڑھیں تو یہ تقریباً چھ آیتیں بنے گی اس سے اوپر پڑھ لیں مثالتوں پر فلک ناس پڑھ لیں تو کم از کم آپ غافلوں میں نہیں آئیں گے جو بندہ حدیث میں آتا ہے ایک سو آیات کے ساتھ تلاوت کرے گا رات کو قیام کے اندر چاہے آپ دو رکھتے پڑھیں یا چار پڑھیں یا آٹھ پڑھیں یا جتنی بھی پڑھیں جو ایک سو آیات کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بھی پوری رات کی عبادت کا عجر مل جائے گا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اب اگر آپ اور اگر آپ تراوی کی نماز پڑھیں تو یقین کیجئے ایک سو سے اوپر ہی آ پڑھیں اگر آپ نے تراوی کی نماز پڑھیں اس میں ظاہری بات ہے سو سے اوپر آیات پڑھیں تو یہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پوری مکمل راتوں کی عبادت کا آپ کو عجر صفاب مل جائے گا صرف اتنا سا کرنے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو قیام میں ایک ہزار آیات پڑھے گا اب ایک ہزار آیات کا مطلب ہے اگر آپ پہلے پارے سے شروع کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کا سورہ بکرہ جو ہے وہ ٹو ایٹی سکس آیتیں ہیں یہ تقری تقریباً ڈھائی پارہ ہے یعنی کہ رات کے قیام میں سورت الوکرہ سورہ علی امران اور دو تین صورتیں اور ملاکے یہ تقریباً آٹھ نو پارے تو بن جائیں گے آپ کے جو اتنا قیام کرے گا اس کو قیامت کے دن وہ خزانہ ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا اچھا اب تھوڑا سا میں نے کہا تھا نا لیٹس ورک سمارٹ نوٹ ہارڈ اگر آپ انڈ سے شروع کریں تو صرف آخری دو پارے یہاں سے کریں گے تقریباً آٹھ پارے ہوں گے اگر فر سے شروع کیونکہ آخری جو پا رہا ہے اس میں 37 صورتیں جو اس سے پہلے والا ہے یعنی آخری تو اس میں صورتوں کی تعداد زیادہ ہے آیتوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن بڑے کمپریہنسیو اور جامع ہے تو اگر آپ کبھی موڈ بنیں آپ کا مہینے میں ایک دفعہ خاص طور پر تاک راتوں میں اگر آپ کا موڈ بن رہا ہو کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی آپ مزید کچھ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اس کے ساتھ قیام کریں گے اور اس کے لیے جو لوگ جن کو قرآن نہیں آتا وہ اپنے ساتھ ہاتھ میں مصطف کھول کر رکھ سکتے ہیں سائٹ پر ٹیبل رکھ لیں اپنی عبادت کریں کیونکہ نفل نماز ہے تو اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کر کے ایک سپیشل یعنی اللہ کے طرف سے خزانہ مل سکتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں چھوٹی موٹی جو اگر آپ اپنی انہی دنوں میں حیبٹ بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ یہ کہ صدقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پورے رمضان میں صدقہ بہت کرتے تھے آخری عشر میں تو بہت زیادہ کرتے تھے تو بقاعدہ طور پر پلان کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس کے اندر خوب صدقہ بھی کرنا ہے آخر میں بس ایک سوال رہیت ہے وہ یہ کہ لیلت القدر جو ہے وہ تاک راتوں میں آتی ہے ہمیں تو یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب سوال یہ تاک راتیں اسلام آباد کے مطابق کے پی کے مطابق یا پھر سعودیہ کے مطابق یا کس کے مطابق تاک راتے ہوں گی اور کبھی کبار آپ کو پتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبار چاند نظر آتا ہے ہمیں لیکن وہ پتا ہوتا ہے ساروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چاند ایک دن پرانا ہے اور لگتا ہے ایک دن ڈنڈی مار گئے ہیں تو پھر ہم کہیں جی اب ہمیں تو افیشلی تو کہا جا رہا ہے بیس تاریخ ہے لیکن ایکچولی ہمیں پتا ہے ایکیس تاریخ ہے تو پھر اس طرح کے معاملوں میں کیا کریں تو اس لیے میری اپنی رائے ہے یہ اور میں اپنی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دس کی دس راتوں ہمیں عبادت کر لیں تو پھر آپ کو کم کنفرم پتا ہوگا کہ میرے سے لیلت اور کدر مش نہیں ہوئی ورنہ اگر آپ تھوڑا سا کہیں گے نی جی چلو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر کیونکہ دیکھیں اپیچنیٹی بہت بڑی ہے صرف دس دن کی بات ہے اور آپ کو یعنی ایک لائف ٹائم کی عبادت کا عجر مل رہا ہے اس سے بھی زیادہ کتنا زیادہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کم از کم کم از کم کم از کم آپ کو پوری ایک لائف ٹائ ہوگا جو خرچ کی ہوگا وہ سمجھ لیں ملٹیپلائیڈ بائی ایٹی تھری یرز ہے کہ جیسے آپ نے تقریباً اسی پچاسی سال جو ہے وہی عبادت لگتار کی ہے آپ نے تو کتنا بڑا ہمارے نامائے مال میں چیز جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ لیلت اور قدر کی جو تاریخ ہے نا یہ ہم سے چھپا لی گئی اللہ رب العزت نے یہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی اور آپ اپنے خیمے سے نکلے اور صحابہ کو بتانے جا رہے تھے کہ آپ نے نکھا کہ صحابہ کی بیچ میں کچھ دو تھے جن کی بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی اور آپ کو وہ تاریخ بھلا دی گئی اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک حکمت ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اگر ہمیں تاریخ پتا ہوتی اگر ہمیں تاریخ پتا ہوتی مثال کی طور پر اگر آپ کو پتا ہوتا کنفارم کہ پچیس تاریخ کو لیلتر گھدر ہوتی ہے یا تئیس تاریخ ہوتی ہے یا ستائیس کو ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا کنفارم اور پھر آپ عبادت نہ کرتے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی کہ تجھے پتا بھی تھا کہ یہ وہ رات تھی لیلتر گھدر کی اور تُو باہر بوفے کھا رہا تھا تُو وہاں پہ پارٹی کھا رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا یعنی تجھے پتا بھی تھا اور پھر بھی تُو اتنا غافل تھا ابھی تو چلو پھر ہم لوگ اپنا اگرنس کارٹ دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ سوری مجھے پتا نہیں تھا میں نے تو اکیس اور تئیس کو عبادت کر لی تھی یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا میں بیمار ہو گیا یعنی بہانے بند سکتے ہیں اس ٹائم پہ بہانا کوئی نہ چلتا آپ کا تو چلیں اس میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے پر بڑا کرم کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دس دن ہے دس دن کی عبادت بھی نہ it's worth it it is 100% worth it کہ آپ اس میں تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں میں نے آپ کو بتایا بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ نہیں تین دفعہ پوری رات کے قیام کا پوری رات کی عبادت کجر مل جائے گا اس کے علاوہ جو اوپر ڈالنا چاہیں گے وہ ایکسٹرا ہے وہ چیری آن ٹاپ ہے وہ گریوی ہے باقی سب ایکسٹرا ہے اس کے علاوہ آپ دعا کرنا چاہے ذکر کرنا چاہے قرآن پڑھنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے تو الحمدللہ وہ سب کچھ ایک چیری آن ٹاپ ہے اور آخر میں سے بھی تنا کہوں گا اس ٹاپک کے بارے میں کہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھ لیں یعنی جتنا عجر قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ہے تدبر کرنے کا ہے وہ اسی طرح سادہ سادہ پڑھنے میں نہیں ہے کیونکہ اصل مقصد قرآن کا یہ ہی تھا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو اس کو خود بھی پڑھیں گھر والوں کو بھی پڑھائیں ان کو بھی سکھائیں چاہے تھوڑا سا دو تین آیتیں پڑھ لیں چار پڑھ لیں آپ اس میں ڈسکشن کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کا نور اترے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدلنا شروع تو یہ بہرحال کچھ آپ کے لئے ٹپس تھیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کو فالو کریں گے آج ہی ہم لوگ ویسے تو فوکس کریں گے سورہ لقمان کی اوپر لیکن اس سے پہلے سورہ الانقبود کی کچھ آیات ہے بڑی ایک مشہور آیت ہے آیت دابر ففٹی سیون اردارہ فرماتے ہیں کل نفسن زائقت الموت ثمہ علینا ترجعون ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر لوٹ کر تو تو تم نے اللہ کے پاس ہی جانے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری لائف کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی ہم سب نے ایک دن مر جانے یہ ایک ریالٹی ہے we all have to die جس طرح ابھی آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اسی طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے اگر میں ایک اندازے سے یہ بات کہوں کہ آج سے سو سال کے بعد آج سے پورے سو سال کے بعد جتنے بھی لوگ اس وقت اس مارکی میں ہیں کوئی بھی زمین کے اوپر نہیں ہوں گا سب زمین کے نیچے ہوں گے ارد کی تبنی نا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ لیں یہ جو ابھی آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں صرف سو سال کی بات ہے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا کلو نفسن ذائقہ الموت ہر نفس نے موت کا مزا جھکنا ہے پھر کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی تُو نے یہاں پہ زندگی کیسے گزاری رمضان بھی آئے چلے بھی گئے حالات واقعات بہت سارے مام لیکن تُو نے کیا کیا تُو یہ بتا تُو دنیا میں تین عرصے کے لیے آیا تھا کون سے تُو نے عامال کیے تھے جو آج تُو لے کے آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تو پہلی بات ہوئی ہے دوسرا تعالیٰ فرماتے ہیں یہی پہ سورہ علاقبوت کی آئے نمبر 59 میں اللہ زینہ صبرو وعلیٰ ربہم یتوکلون وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے یعنی یہ پوری زندگی صبر اور تحمل سے گزار دیتے ہیں جب مشکل آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں جب خوشی کا موقع آتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں پوری زندگی اسی صبر اور شکر میں گزار دیتے ہیں ایونچلی تو ماری جانے ساروں نے لیکن کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو صبر کے ساتھ گزاریں اور جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ ہماری لائف کا ٹوٹل کرکس ہے جو یہاں پہ سورہ الانکبوت کے در بیان کیا گیا ہے اب آتے ہیں جی سورہ لقمان کی طرف سورہ لقمان کے اندر سعیدنا لقمان جو ہے جو ایک نبی نہیں تھے کوئی رسول نہیں تھے بلکہ صحابہ فرماتے ہیں وہ کیا تھے رجل انسالے ایک نیک اور سالے آدمی تھے بڑے نولیجبل تھے بڑے انٹیلیجنٹ تھے لقمان حکیم ان کو کہا جاتا ہے بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے اور حلطہ رہا فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تو سیدنا لقمان جو ہے وہ اب اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں اب اس میں پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے جس طرح بچوں کی تربیت دونی چاہیے تو ہمارے لئے یہ آج کی جو ڈیجیٹل جنریشن ہے اس کو تربیت کرنے میں بھی انشاءاللہ ہمارے لئے بڑے لیسنز ہیں کہ وہ پراریٹائزیشن کہاں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا الشِّرْقَ لَظُمُ النَّذِيمُ تو سب سے پہلی بات جو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں وہ بڑے پیار سے بتا رہے ہیں محبت سے بتا رہے ہیں وہ فاظ و نصیت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں یہ نہیں کہتی اس کو جوتے مار رہے تھے یا اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا یا اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہا یا اس کو گالیاں نکالتے ہوئے کہا نہیں پیار سے کہا یا وہ نہیں میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے اور نصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ تو شرک بللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کبھی کیوں نہیں کرنا ساتھ ریزن بھی بتا رہے کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک حکمت کیا ہے چیز بھی بتائی کیا کرنی ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے سے بچے کچھ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جاؤ جا کے یہ کام کرو کہتے ہیں کیوں کیوں تو امی کہتے ہیں میں بتاؤں کیوں میں بتاؤں کہتے ہیں نہیں نہ بتائیں یا پھر ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اس لئے یعنی ریزن کیا ہے کہ بیٹا جا کے کام کرو کیوں کرو امی جی کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں تو اللہ تعالی بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں لیکن ایون اللہ تعالی بھی بتا رہے ہیں اقیم السلاطہ لذکری نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو انہ سلاطہ تنہا ان الفہشائی والمنکر والا ذکر اللہ اکبر یقینا نماز تمہیں فہشی اور منکر سے بچائے گی اللہ تعالی بتا رہے ہیں ریزن اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریزن دینے کی اللہ تعالی کہیں بس کر تو بندہ ہے یا تو اللہ ہے تو بندہ ہے تو کام کر میرے سے پوچھ رہے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کیوں اللہ تعالی بھی بتا رہے ہیں روزے کے بارے میں اللہ تعالی فرمایا اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے کہ جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے کیوں تاکہ تمہارے اندر بھی تقویٰ آجائے تو اللہ ریزن بتا رہے ہیں سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو بات بتا رہے ہیں ریزن بتا رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ریزن ہی نہیں بتاتے ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے سولہ سال کا تو میں نے اس کو بولا نماز پڑھو تو کہتا ہے کیوں پڑھوں تو میں نے کہا پھر کیا جواب دیا آپ نے کہتا ہے میں نے جواب کہتے ہیں میں نے رکھ کے موں پہ تھپڑ مارا میں نے کہا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو میں نے کہا یہ تو ریزن اللہ نے نہیں دیا قرآن مجید میں کہ اس نے کہا کیوں میں نے کہا آپ کی گلتی ہے آپ کو ریزن پتا ہونا چاہیے تھا کہتا ہے اس کا تو وہی ریزن تو نہیں ہے میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ریزن ہے تو چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا پھر ہم مارکو ٹائی پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہمیں پتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکامات کیوں کہیں ہمیں اور پھر ہم بچوں کو سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ تو اب سیدنا لکمان کی جو وہ پوری لسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اس پر ڈٹ جانا اس پر صبر کرنا جو بھی تمہارے پر مسئیبت آتی ہے اس پر صبر کرنا اب یہ کتنے گولڈن ایڈوائیس ہے جو بچے کو دیا جا رہا ہے ہم لوگ آمدر پہ کہتے ہیں بیٹا کسی کو چھیڑنا نہیں ہے تم نے کسی کے ساتھ نہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں امر بالمعروف کرو نیہی رہے مرکر کرو بیٹا نیکی کا حکم دو برائی سے روکو ہم آمدر پہ پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا you should learn to mind your own business mind your own business والی بات جہاں تک تو یہ ہونا کہ جی خامخہ دوگوں کے معاملات میں پروب کرنا کہ جی وہ کدھر گیا کھان گیا واپس آئے نہیں یہ mind your own business تو ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ اگر برائی والا کام کر رہے اور آپ کے سامنے کر رہے تو یا تو آپ ہاتھ سے روکتے ہیں اگر آپ کی استطاعت ہے تو ورنہ آپ زبان سے کہتے ہیں کچھ پیار سے کہیں گے محبت سے کہیں گے حکمت سے کہیں گے یا پھر کم از کم دل میں برا سمجھے گے تو سیدنا لکمان اپنے بیٹے کو جو اصل چیزیں نا valuable وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے کیونکہ اصل کام ہے یہ اور پھر جو اس راستے میں مشکلیں مسئبتیں ہیں کہ اس کی اوپر صبر بھی کرنا ہے جو بھی مشکلیں تمہارے رہستے میں آتی ہیں تو پھر آگے وہ پوری اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں بہرحال میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ذرا میں اس کی سمری بیان کرتا ہوں سب سے پہلے سیدنا لکمان توحید کی بات کر رہے ہیں پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسان عمابہ پہ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا برتا ہو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ ہر چیز کے بارے میں نالیجبل ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک بچے کو ورلڈ ویوز کا سیدھا ہو رہا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں ہے نا اللہ سب جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز پوشیتا نہیں ہے بجائے کہ میں بچے کو اپنے آپ سے ڈراؤں کہ بیٹا خبردار کچھ کیا میں چھوڑوں گا نہیں بلکہ اس کے بجائے یہ بتایا کہ بیٹا جدر بھی ہوگے نا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ ہر چیزیں واقف ہے یہ ہوتا ہے پھر کہا کہ ہمیلٹی تمہارے در رونے چاہیے تمہارے در آجزی ہو ان کے ساری ہو زمین پر آرام سے چلنا اور آواز کو دیمہ رکھنا اور گدے کی آواز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو آواز ہے وہ بدترین ہوتی یعنی کہ وہ لوگ جو بہت شیخی خورے ٹائپ ہوتے ہیں وہ تکبر والی ہوتے ہیں اس طرح کا مت بننا اچھا اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہاں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ سب ہی کو فائدہ ہوگا بچوں کی تربیت میں یہ چھ پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس میں آتا ہے آپ کی ایموشنل ریلیشنشپ بچوں کے ساتھ یعنی کہ بچوں کو سب سے پہلے جب بچے تقریباً سات سال تک ہوتے ہیں خوب پیار دیں خوب محبت دیں ان کو تاکہ ایک اچھا ریلیشنشپ آپ کا بچوں کے ساتھ بان جائے یہ سمجھ لیں کہ جو بیسک بلڈنگ بلوک ہے وہ محبت کا ہے بچے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ نے عقیدے کی لیرڈ ڈالنی ہے لا تشرک باللہ والی کہ بیٹا اب پہلے محبت ہے نا یا بنیہ پہلے میرے پیارے بیٹے میرے اچھے بیٹے یہ بات پہلے محبت پہلے اس کے بعد کیا ہے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا دیکھو اللہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے اللہ السمیع ہے البصیر ہے یہ اس کی اوپر لیر آتی ہے دیکھیں لیرنگ اگر اوپر نہیں چھو جائے گی نہ بیلڈنگ کلائپس کر جائے گی کیونکہ فاؤنڈیشن ہی سٹرانگ نہیں ہے تو فاؤنڈیشن سٹرانگ کے لیے پہلے محبت کی لیر ہے اس کی اوپر عقیدے کی لیر ہے اس کی اوپر پھر مینرز ہیں بیٹا بڑوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو وبل والدین احسانہ ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ تمہارے دوست نہیں ہیں ماں باپ تمہارے بڑی نہیں ہیں ماں باپ تمہارے گلی مولے کے یار نہیں ہیں ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں ٹھیک ہے پیار تمہارے سے بہت ہے بیٹا لیکن ماں باپ کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے تو بیٹا ماں باپ سے یوں بات کرتے ہیں دادی دادا سے یوں بات کرتے ہیں نانی نانا سے اس طرح سے بات کرتے ہیں جب کوئی بڑا آتا ہے سلام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر ہے مینرز کی لے رہے بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ایسے اس طرح نہ کیا کوئی یعنی وہ اب ڈسیپلننگ کی رہے رہے اور یہ سیون ایئرز کے بعد زیادہ ایکٹیولی آپ اس کو پرسوک کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ امیٹیشن سے ہی سیکھ جاتے ہیں آپ کو ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ آپ کو کاپی کرنا شروع کرے گا آپ اگر ایک خاص طریقے سے بہیو کریں گے بچہ بھی اسی طرح سے کاپی کرے گا گھر میں اگر گالی کلوچ ہو رہا ہے تو آپ اگر لگتا ہے بچہ اس کے موں سے پھول جڑیں گے اس نے یہی چیزیں کاپی کر کے دوسروں کو سنانی ہے اس لئے ہم نے سب سے پہلے ایس پیرنٹس ہم نے خود سب سے پہلے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے پھر چوتھی لیئر جو ہے وہ ورشپ کی ہے اب عبادت ہے سیون یئرز کی ایج میں آہستہ آہستہ بچوں کو کاموڈ بنانا شروع کریں عبادت کی طرف دس سال کی عمر تک آپ کہیں بچے اب عبادت کمپلسری ہو گئی اب تو نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس پہ تھوڑی سی کھینچا تانی ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں ان چیزوں پر جو خطا ہوتی ہے گناہ نہیں ہوتا بچے نے جی فسل کیا گلاس توڑ دیا آپ کا تو اس پہ آپ بچے کی چھترول ہو رہی ہے پنتی نہیں ہے تو کنی سمجھائی سے آپ کی کوئی خاص پلیٹیں توڑ دی اس بچے نے غلطی سے حالانکہ وہ جان بوچھنی توڑی کہیں لے کے جا رہا تھا فسل کیا بچھا رہا اس پہ اس کی پٹائی ہوگی لیکن نمازوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس پہ پوچھنے والی کوئی نہیں ہے رمضان کے روزے چھوڑے میں حالانکہ اس کی عمر ہو چکی ہے کہ روزے رکھنے والی لیکن نہیں رکھ رہا اس پہ چھوڑا ہے کہ نہیں وہ سٹڈیز میں حرج ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چوتھے نمبر پہ کیا ہے عبادت کی لیئر ہے جو سات سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کو جوائن کرتا ہے دس سال کی عمر میں کمپنسٹری ہو رہتا ہے فیفتھ پوائنٹ ہے سیکشول ڈیویلپمنٹ کو ڈسپلن کرنا اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے مضمون مان گیا یہ بالکل ہمارے قرآن کا مضمون ہے ہمیں کہا کہ دس سال کی عمر میں بچوں کے بسترے علیدہ کر دو اس کے پیسے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ بچوں کے بسترے علیدہ کیوں کرنے کہ تاکہ بچے سپریٹ بیڈز میں ہیں یا کم از کم علماء کہتے ہیں کہ اگر بیڈز نہیں ہیں تو کم از کم کمبل ان کے سپریٹ ہونے چاہیے کہ رات کو اگر دو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں آپ کو بتا ہے بندہ اپنے حالت کو کنٹرول نہیں کر سکتا رات کو سوتے وقت تو کسی کی چادر اترے کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیں جو آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے تھی تو اس سے بچانے کے لیے بچوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے بیڈز کو سپریٹ کریں پھر وہ جو سورہ حجرات میں اٹیکٹس بتایا گیا ہے کہ جب بچہ پیرنٹس کے بیڈروم میں آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر آتا ہے نوک کر کے آئے فجر سے پہلے کسی ٹائم پہ آتا ہے نوک کر کے آئے دوپہر کے ٹائم جو ٹائم کے لئے اولا کا ہوتا ہے نوک کر کے آئے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ڈریس کورٹ تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں اپنے بیڈروم میں آپ ریلیکس کر رہے ہیں ماں ریلیکس کر رہی ہے باپ ریلیکس کر رہا ہے بچوں کا ہے اب آپ نوک کر کے آئے ایسی بات دھڑھل سے کمرے میں گھسنا نہیں آمیں تو یہ اٹیکیٹس ہیں مینرز ہیں اور اس میں ان کو ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ کہیں بچہ غلطی سے بھی کچھ چیز نہ دیکھ لے جو اس کو سیکشلی پرووک کر سکتی ہے تو یہ تو چلیں ہو گیا جی بیڈروم میں نوک کر کے آئے جو بستر سپریٹ کر لیا نیٹفلکس پہ البتہ بچہ جو مرضی دیکھ لیں ایسا ہی ہے نہیں ایسا یہ آپ نے کہا جی ہم نے جی ما شاء اللہ بچوں کے بستر دس سال کی عمر میں الادہ کر دیئے بچے مارے اتنے ڈسپلن ہیں کمرے میں آتے ہیں نوک کر کے آتے ہیں البتہ نیٹفلکس کی ایکسس ان کو فل دیوی ہے جو مرضی دیکھتے ہیں اس پر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی روح کوئی نہیں سمجھے جس چیز سے منع کیا جار تھا وہ تھا کہ غلطی سے انسلہ کی چیزوں سے کوئی بھی ایسی چیز جو نازیب ہے اس پر ان کی نظر نہ پڑ جائے ٹی وی روم میں جی میکزین پڑھے ہیں اس میں سب کچھ سب کچھ ڈسپلی ہوا ہوئے تو اس چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے تو ان کی سیکشول ڈیویلپمنٹ جو ہے نا اس کو ہم نے کیٹر کرنا ہے اور چھتا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے سوشل رولز اور رسپونسیبیلٹیز میں لے کے آنا ہے یعنی کہ امر بالمعروف نہین المنکر جو ہے وہ کرنا بچوں کو بتانا کہ بیٹا تم نے صرف اپنے خیال نہیں رکھنا آپ نے سب کا خیال کرنا ہے آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے آپ نے برائی سے روکنا یہ بیٹا آپ کام کریں گے تو اس کو اس پر موٹیویٹ کرنا اس پر انکریج کرنا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنے اردگرد بھی سوچے اس کو یعنی کہ جب ایک بیٹا ہے مسجد لے کے جانا جس طرح آپ لوگ یہاں پہ آتے ہو ماشاءاللہ تراویی پہ فیملیوں کو ساتھ لے کے آتے ہو یعنی اس طرح کی انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا اور پھر کچھ بھی اگر ہوتا ہے فر ایکزامپل ہماری سوسائیٹی میں تو ان کو اس طرف انکریج کرنا کہ آپ اس میں ایک رول پلے کرو فر ایکزامپل اگر کوئی مساکتوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لئے کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے تو بیٹا اس میں انوالل ہو جاؤ پاکستان میں کوئی سہلاب آگے زلزل آگے بیٹا انوالل ہو جاؤ بیٹا آپ والنٹیر کرو اس میں کوئی آپ کی کمیونٹی میں کچھ ہو رہا ہے بیٹا آپ اس میں ایکٹیویٹ ہو جاؤ یہاں پہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پہ جو والنٹیرز کام کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہاں پہ ہی مسئل ہے اس سائیٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بچیاں بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں یہاں پہ چھوٹے بچے بھی لگے ہوئے ہیں کتنے کتنے والنٹیز بنے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو آئیڈیا ہوا کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو انوالل کرنا ہے بیٹا تم خدمتوں میں لگ جاؤ imagine کریں جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کے گولز اور ایمبشنز بھی بڑے ہوں گے یہ ہمیشہ دینے والے بنیں گے لینے والے نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے یہ نہیں کہ جی میرے ملک نے میرے لی کیا کیا آپ نے میرے لی کیا کیا چھوڑو پرے وہ آپ کو کریں نہ کریں اور بات ہے آپ دینے والے بنو آپ یہ کو میں اس ملک کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنی جنت کا راستہ سیدھا کرنا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بچوں کو جس پر بیلڈ کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ بحیثیت پیرنٹس آپ شپرڈز ہیں انجینئرز نہیں ہیں آپ نے بچوں کی انجینئرنگ نہیں کر رہی کہ میرا بچہ جو ہے نا میرے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہمارا بچہ اس کو ٹھیک کر دیں میری کوئی مکینک کی دکان ہے کہ ذرا بیٹا یہاں لیٹو اس کو ذرا پلاس لس لگایا اس کو سکروشو ٹائٹ کیے کہ جی اب بچہ ٹھیک ہوگا اس کو لے جائے یہ خاتون میرے پاس آئی کہتے ہیں یہ میری حزبن ہے میں نے کہا جی اسلام علیکم کیسے ہیں کہتے ہیں ان کو ٹھیک کر دیں ذرا میں نے کہا بچے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوئے تو حزبن کیسے ٹھیک ہوں گے ان کو تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا ہاں ہم لوگ واضح و نصیت کر سکتے ہیں ایڈوائز کر سکتے ہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے ہمارا کام ہے بس وہ کچھ اچھی باتیں کر دینا تو ٹھیک کر دینا ہمارے اختیار میں ہی نہیں تو یہ آئیڈیا دل سے نکال دیں کہ ہم کسی کی انجنیرنگ کریں گے کسی کا کوئی فلاہ چینج کر کے بچوں کو ہم لوگ نا جس طرح خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح بچوں کو بنائیں گے اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے کیا کرنا ہے ایک شیپرڈ کی طرح شیپرڈ کیا کرتا ہے بکریوں کا ریورڈ ہوتا ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے بس آپ نے گائیڈ کرنا ہے جیسے پودے انسان لگاتا ہے تو کیا کرتا ہے پودوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے پانی ڈالتا ہے پودہ لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے اس کو سیدھا کر دیتا ہے وہ پھر اس ڈریکشن میں گروہ کرتا ہے تو ہم بس گائیڈ ہی کر سکتے ہیں باقی سب اللہ کے ہاتھ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوا نا گائیڈ پھر یاکوب علیہ السلام کے دس بیٹے جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی یوسف کا مرڈر پلات پلان اور ایکزیکیوٹ بھی کر دیا آدم علیہ السلام کا بیٹا کابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ despite your best efforts your kids don't turn out the way you expected them to be لوت علیہ السلام کا واقعہ ابھی پچھلی سورہ پہ گزر ہے لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں اپنی بچیوں کو لے کے آپ کی بیوی البتہ جو ہے وہ اسی عذاب میں بکڑی جائے گی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی قربان ہو رہی ہے یا آپ کا بچہ قربان ہو رہا ہے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری ہے تو پتہ چل رہا ہے ہماری اصل الائنسز کہاں پہ ہیں تو ہم نے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے پھر ایک چیز ہے کہ ایک عادت بنائیں کہ بچوں کے لیول پہ بات کرنا بچوں کو ٹاک ڈاؤن والی بات نہیں ہے ہاں بچوں کو پتہ ہو یہ ہمارے ماں باپ ہیں یہ ہمارے سے بہت کیر کرتے ہیں لیکن بچوں کے لیول پہ بات کرنا تاکہ وہ اوپن لی آپ کے ساتھ شیئر کریں اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈسٹینڈ نہیں کرتے کہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ فتوہ لگ جاتے ہیں ہمارے اوپر یا پھر بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اوور ری ایکٹ بہت کرتے ہیں یعنی کہ ہم اگر ایک بات کریں گے کہ ابو وہ ایسے ہو گیا تو ابو انہوں نے ایک دم سے ایٹم بم پھار دینا ہے تو پھر ہم بتاتے ہی نہیں ہے پھر پھر یہ ہم اپنے دوست سے بات کر لیتے ہیں تو اگر دوستوں سے باتیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو وہ پوزیٹیو جو ایڈوکیشن ملنی تھی وہ نہیں ان کو مل پائے گی دوست ہر سب کا اوٹ پٹانگ مشفرہ دیں گے اور وہ اس طرح کا نہیں ہوگا تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم اویلیبل ہوں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے last but not least میں بات کا ستام کروں گا اس نوجوان لڑکے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں اب صحابہ بھی بیٹھے میں سوال دیکھیں آج کوئی لڑکا جائے نہ کسی امام صاحب کے پاس اور کہ امام صاحب مجھے اجازت دے دیں زنا کرنے تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ جو صورت کی کمیز پر حلوہ لکھا تو اس کو نہیں چھوڑا تو یہ تو خود اوپن نہیں کہہ رہا ہے مجھے آپ حضرنا کی اجازت دیں اور مسجد میں آکے کہہ رہا ہے گستاخی کی کالم چک کرنے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سارے اٹھ گئے نہ اس کو نکالنے کے لیے باہر نبی نے کہا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو کوئی بات نہیں ادھر ہو بیٹا پاس بلایا اتنے قریب اٹھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے وہ اس کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے بالکل قریب اٹھا لیا اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ چلو میں تمہیں اجازت اگر دے دیتا ہوں تو ظاہری بات ہے تمہیں ایکسکلوسیف تو نہیں ملے گا سب کو دینی پڑے گی اس نے کہا ہاں سب کو دینی پڑے گی ظاہری بات ہے میرے لئے کوئی ایکسپشنل کیس تو نہیں ہوگا کہ صرف تمہیں اجازت مل رہی ہے زنا کی باقی کسی کو نہیں سب کو دینی پڑے گی تو انہیں کہا اس میں پھر اگر تمہاری ماں کو بھی اجازت دے دوں ٹھیک ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ پہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا انہیں کہا اچھا تمہاری بہن کو اجازت دے دوں انہیں کہا نہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں میری بہن کو بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے اچھا تمہاری پھپو کو دے دوں نہیں نہیں پھپو کو بھی نہیں دیں خالہ کو دے دوں نہیں چاچی کو دے دوں نہیں مامی کو دے دوں یعنی آپ نے گھر کی عورتیں ساری گنوا دیوں اس کو تو پھر وہ کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں میں کسی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ اس کو ملے تو سبی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اگر کسی اور کے لیے نہیں چاہتے تو اپنے لیے پھر کیوں چاہ رہا آپ نے اس کو گلے لگایا اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے کی توفیق تعاف فرما اور صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی کتائی بات ہی نہیں کبھی ہوئی اس سے یعنی نصیت کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اگر ہمارے بچے ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور کوئی ایسی آٹریجس سی بات بھی کہا جاتے ہیں تو مسئلہ حل کرنے ہم نے ہم نے بچوں کو بھگانا نہیں ہے اپنے سے ہم نے لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے آئے نا اور انہوں نے کہا کہ جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دفعہ جو میری نظروں سے آئے نمونہ دکھانا مجھے آپ نے کہا میں سبر جمیل کروں گا اور آپ جڑے رہے نا ان کے ساتھ ایونچولی کوئی پچیس تیس سال کے بعد بچے ٹریک پہ آگئے پچیس تیس سال کے بعد سبر کی انتہا دیکھیں ذرا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مزگائیڈ ہو چکے ہیں لیکن گائیڈنس ان کو میرے سے ہی ملے گی اور ایسا ہی ہوا تو اس لئے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے اپنے سے دور نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس امانت کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تو یہ بچے عارضی طور پر دیئے تھے دیکھنے کے لئے کہ تُو ان کو کیسے پالتا ہے اب بتا تُو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ